دھکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ویشوی کھلچل جی ہاں ویشوی کھلچل کا وہ تازہ بولٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں جس میں ہم دیشی نہیں دنیا ورکی خبروں کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی فوکس کرتے ہیں غازہ سے اسرائیل سے فلسطین سے جڑی ہوئی کچھ خاص خبروں پر بھی اور اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں کرشن کان جی یعنی کے 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 جی جی جو بھارتی وائیو سنہ کے ریٹائر آفیسر تو ہیں ہی ہیں ساتھ ہی جیو پرٹکس پر وقت میں اپنی پینی نظر بھی رکھتے ہیں بہت شکریہ سر پھر سے ایک بار وقت دینے کے لیے خبروں کی شبات کرتے ہیں سیدھے سیدھے اہلی خبر آ رہی ہے کیرل کے مکہ منتری پینہ رائے ویجین سے جڑی ہوئی انہوں نے کل سی اے کو لے کر ہو رہے کاندولن میں جا کر بیان دیا کہ بھارت ماتا کی جے اور جے ہند کا نعرہ دو مسلمانوں نے سب سے پہلے لگایا تھا کیا کرے گا اب آر ایس ایس سلمی یہ جتنا بوال ہوا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور آر ایس ایس بی جے پی نے اس کی پوری آدھار بدل دی ہے بھارت میں پونجی وات کی فاسی وات کے طرح بڑھ گئے ہیں نہیں تو ستندرتہ کے پہلے کہیں سے بھی انگریجوں نے جو بھی بیز بوئے وہاں پہ ہندو مسلمانوں کی ایکتہ کو توڑنے کے لیے اس کے پہلے اس کو ہم نے اور اوپس دی اور بڑھایا لیکن ستندرتہ کے سمجھ جو لڑائے اٹھاؤس و سمتاؤن سے لے کے جب چلی اور بعد حال فلحال تک چلے انیس سو ستندرتہ ہندو مسلم کر کے تھا ہی نہیں وہاں یدھ نہیں تھا وہاں بھارتواسی تھے اور وہاں بھارت کے یا تو کسام تھے یا یہاں کی جنتہ تھے جہاں تک اس کی بات ہے بھارت ماتا کی جائے یہ نعرہ پہلی بار دیا تھا ازیم اللہ کھان نے اٹھارہ سو سنتاؤن میں جو لڑائی ہوا تھا اس سمجھ مدر اے وطن یعنی بھارت کی جائے ہو اور جہاں تک جائے ہند کی بات ہے انیس سو سات پہ پہلے چمپک رامن نے دیا تھا وہ تو ہندو ہی تھے لیکن اس کا جو پرچار پسار کیا گیا وہاں تھا عابید حسن انیس سو چالیس میں اور راشتری سینہ کا وہ نعرہ بن گیا آج پورے بھارت کے فوج میں جائے ہند کہتے ہیں یہاں تک ائر فوس میں جب شروع میں جوائن کیا تھا تو گوڈ مارننگ وغیرہ ہوتا تھا وہ جائے ہند میں بدل گیا ہے آٹی پہ ہی یعنی ہوای جہاں سے کونٹیکٹ کرتے وہ گوڈ مارننگ یا گوڈ ایوننگ ختم ہو کے جائے ہند ہو گیا ہے تو یہاں بلکل ہی گھٹیا اس طرح کا ہے یعنی ہماری جنتہ ہمارے مزدورور کسان اور فوجی بھائی بھی سمجھیں جو ریٹائر بھی ہیں جو ٹی وی پہ آکے موہ فڑھڑ کے چلا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہاں بڑا ہی گھٹیا چیز ہے جہاں تک سماز وادی اور پرجاتندر کی بات ہو الگ ہے لیکن اس گھٹیا پاسے باہر نکلنے کے ہمیں کوشش ہونی چاہیے لیکن ہیتیہاس کے پننوں کو پلٹتے ہوئے پی نارائن ویجین نے آر ایس ایس پر سوال کھڑے کیے اور یہ جو ہے دکھانے بتانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ تو اس نارے کو چھوڑ دوگے کیونکہ مسلمانوں نے یہ نارے سب سے پہلے لگائے تھے یہ نارے بلکل چھوڑ نہیں سکتے آر ایس ایس نے تو بھارتی جھنٹا جھنڈا تک کو جلایا وہ بھارتی سمیدھان کو مارنے کے تیار نہیں تھے تیرنگا کے جگہ پہ کچھ اور لانا چاہتے تھے لیکن اس کا ان کو بتایا گیا انہوں نے سبق لی کہ بھائی تم نام یہاں سب کرو تم سب باتیں کرو گاندھی جی کے اوپر جا کے مالا چڑھاؤ نیچے میں گوٹسک کی پرشنسہ کرو جو بھی جہاں پہ ہے وہ کرو جہاں تک بھارت کے پرانے کانگریسی نیتا ہیں ان کو اپنا بتاؤ اور انہوں نے کوشش کی بھگت سنگھ مہتو سفل نہیں ہوئے نیتا جی سبحان شندر بوس اور باقی نیتاؤں کو بڑے بڑے مندل ان کے نام بتا دیے لیکن ان کے آدرشوں کو بلکل نہیں مانیں گے یہاں بھی وہی ستھی ہے بھارت ماتا کی جائک آواز دیں گے پورے میں لیکن اس کا مطلب بلکل وہاں نہیں ہے مطلب وہی ہے کہ دھرم کے نام پر جنتا کو بھاٹنا اور پوری کی طرح ان کو لوٹنا جو کی نظر آ رہا ہے جی چھیک ہے کیریل کے مکھے منتری جہاں ایک اور آر ایس ایس کو آئینہ دکھانے کی بات کر رہے ہیں اور سی اے کے خلاف پروٹیس کر رہے ہیں وہیں اسم کے جو مکھے منتری ہیں وہ ایک الگی راپ الاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی مسلمانوں اگر یہاں پہ رہنا ہے تو جی ہاں انہوں نے کہا کہ بالویباہ چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ چھوڑ دے تو یہ کوریتیاں تو پورے بھارت میں تھیں چاہاں بالویباہ کا ہو ستی پرتھا ہو اور اس کو ہندو دھارم سے بھی جوڑنا گلت ہے حالانکہ آدھار تو وہ رہا ہے لیکن یہ ہمارے پرمپرہ میں منو واد کے کارن برامان واد کے کارن یہ جو فیلہ ہے جو بھیانک کوریتیاں تھیں ان میں کچھ حصہ کو جرور توڑا گیا ہے لیکن وہ کوریتیاں دوبارہ ہمارے دیشوں پرویش کر رہی ہیں پوری طرح سے برباد کیا جا رہا ہے ویجیان کا ادھار پہ یہ چیز کیا جا رہا ہے یہاں تک کی میڈیکل کولیز میں جے نیو میں جہاں ویجیانی کا ادھار پہ پڑھائی ہوتی تھی جہاں پہ بھاگت سنگھ اور ان کے نہرو کی باتیں ہوتی تھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو یہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ وہ کہیں سے بھی یوگی اور دوسرے لوگوں سے کم نہیں ہے اور وہی کر رہے ہیں اور کچھ بھی آدھار نہیں ہے ان کا نہ ہی جو بات کہتے ہیں اس میں کہیں سے سچائی بھی ہے ان کے باتوں میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان سب چیزوں سے سچائی سے اور تتھیوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو تو اپنی نفرت کی راجنیتی جو ہے وہ آگے بڑھانی ہوتی ہے تو کیا اسی وجہ سے بنگلہ دیش میں آؤٹ انڈیا یا انڈیا آؤٹ چل رہا ہے کیونکہ یہی نہیں ہے ان کے کاران نہیں ہے لیکن بھارت کی جو نیتی ہے اپنے ساتھ والے نیبرنگ کنٹریز سے پڑوسیوں کے ساتھ وہ اس کی چرچہ ہم نے کی ہوئی ہے اور بنگلہ دیش میں ویسے بھی جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے اور خالیدہ زیہ جس کی پردھان ہے اور چناؤں میں وہ بھاگ نہیں لیتے ہیں علف سنکھیک میں آ جاتے ہیں اور ویپکس میں ہونے کے کاران ان کا ایک یہ بنتا بھی ہے کہ وہ مددہ اٹھائیں اور ان کا کہنا ہے دو کاران ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی جو پارٹی ستہ میں ہے وہ بھارت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے حالانکہ ویسا نظر نہیں آتا ہے بنگلہ دیش ایک ماترہ ایسا دیش ہے پورے ساؤھ ایشیا میں جو کی ایک نیوٹرن فورن پولیسی برقرار کیے ہوئے ہیں چین کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھارت کے ساتھ ایک برابری کا سمبند رکھے ہوئے ہیں نہ ہی اسلاموفویہ کو بڑھنے دے رہا ہے نہ ہی ہندو فویہ بڑھنے دے رہا ہے نہ ہی انڈیا فویہ ہونے دے رہی ہیں اور اس معاملے میں بھلی ہوں کتنی طرح شاہ ہو لگے اس معاملے میں وہ صحیح ہیں اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس میں بائیکوٹ انڈین پروڈکٹ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں جبکی پکس کی لوگ کر رہے ہیں کہ انڈین پروڈکٹ کو بائیکوٹ کر دوگے تو کیا یہاں کے مارکٹ کو تم سمحال پاؤگے تب تو چینی مارکٹ اس سمان سے مطلب پڑ جائے گا چینیوں کی ہو جائے گا کہیں یا تو خود پڑیوز کرو اور نہیں تو پھر انڈیا کے مال کو آنے دو اور ایک ان کا دوسرا جو دوش آتا ہے بھارت پہ کہ جب بھی چناؤ آتا ہے بھارتی رازنیتی اور وہاں کے لوگ یہاں ہست چھےپ کرتے ہیں کس طرح سے کرتے وہ مجھے نظر نہیں آیا لیکن جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہوں گے یا ہو سکتا وہاں پیسے بھی دیتے ہوں سوشل میڈیا میں کچھ کرتے ہوں لیکن اس کا کھلاسہ خاص نہیں ہے جی ملکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن میڈیا کیا کر رہا ہے کہ بھوٹان گئے تھے صاحب ابھی خبر کہیں دن پرانی ہو چکے لیکن ان کے لنچ اور ڈینر کے ویڈیو جاری کر رہا ہے کہ راجہ جی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں یہ تو مزاک بن رہا ہے اب مطلب انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اب چین کو گھیریں گے چین کو گھیرنے میں بھوٹان کا بھی ہاتھ ہوگا اب اس طرح کا مزاک بلکہ بھوٹان کے لوگ بھی ہسیں گے وہ بڑے سیدھے سادھے ہیں اور ایک طرح سے کہیں تو بھوٹان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ بھارت اور چین دونوں سے بہتر ہے راز تنتر ہونے کے باؤزود کیونکہ وہاں کے راجہ ویدیش سے پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چناؤ کرائے ہیں اور جو چناؤ کے دورہ پرتیدھی آتے ہیں ان کو پوری سرکار اور وہاں کی سطح کو چلانے کا کافی ادھیکار دے رکھا ہے اور اس لیے اس طرح کی باتیں ہمیں نہ پڑھنا چاہیے ووٹسپ میڈیا پہ جو بھی آتا ہے ووٹسپ میڈیا کیا یہ تو اب گودی میڈیا اس طرح کی اب پورا میڈیش سے میڈیا یہی کر رہا ہے سر پورا میڈیش سے میڈیا یہی کر رہا ہے جی وہی کر رہا ہے بڑا مشکل سے میں ٹی وی چلاتا ہوں کچھ ملتا ہی نہیں جہاں میں ایک نیوٹرل کچھ نیوز دے سکیں مزا کے انہوں نے کر دیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھوٹان کے ہاں جا کے لنچ ڈینر کر رہے ہو اس کا راستی ہے جو بھی سب سے بڑا سمان ہے وہ لے رہے ہو لیکن بھوٹان تو بیو کھانے والا سب سے بڑا دیش ہے اس لاکے کے اندر بھوٹان کیا ہمارے دیش میں کرلوی ہے ناغہ لینڈ ہے گوہ ہے جہاں ان کی خود کی سپتہ ہے تو وہ تو مجاک ہے چین کا ویروت کرو پٹاکھوں کے لیے لیکن وہاں عربوں کھرموں کا آدم بیپار کر رہے ہیں پاکستان میں اس لیے رکھا کہ پاکستان کی طرف سے روکا گیا پھر وہ شروع ہونے جا رہا ہے تو بیپار تو اپنے جگہ میں چل رہا ہے اور یہ سب اوپر سے دکھاوا کے لیے جی اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں جو ہے پاکستان اور ایران سے جوڑی ہوئی ایران سے پائپ لائن گیس کی لانا چاہتا ہے پاکستان لیکن ایران پر پابندی لگا رکھیا امریکہ نے تو پاکستان جو ہے امریکہ کی طرف جا رہا ہے مدد کے لیے پاکستان اپنی دیش نیتی دیش نیتی یعنی امریکہ کے کھیمے میں کبھی چین کے چرنوں میں ایسا کرتا رہے کبھی ملیٹری پاور تو جو اس کی چاہت ہی وہ کبھی نہیں پورا ہوگا جہاں تک اس گیس پائپ لائن کی بات ہے امریکہ شروع سے ہی اس کا ویروڈھی رہا ہے دو ہزار تیرہ چودہ میں ہی بن گیا تھا دو ہزار پندرہ سے مطلب پورا ہو جانا تھا دس سال نو سال ہو گیا ابھی تک نہیں بنا جبکہ ایران کی طرف سے جو ان کا گیس پائپ لائن ہے جو تقریباً ایک سو اسی نہیں ماف کیجے گا نو سو کلومیٹر پورا کر دیا ہے اور ان کے طرف سے ستر اسی کلومیٹر ہی کیول بچا ہوا جو کنہوں نے نہیں پورا کیا ہے اور اسے کارن ایران نے دھمکی بھی دیا گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرمیٹریشن میں جائیں گے اور مطلب کئی بلین ڈالر 18 بلین یا 20 بلین ڈالر اس کے اوپر جنمانہ لگائیں گے اور کیوں امریکہ کے کہنے سے تو پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا اور یہ بتاؤں کہ پاکستان کی لیے بڑا بہتر چیز ہوتا چونکہ ان کو یوکرین میں بھی لڑائی ہے تو وہاں سے جو رشیہ سے جو پائپ لائن جا رہا تھا جرمنی تک پہنچا تھا جس کو انہوں نے بمباد کر کے برماد کر دیا اور اس کا آدھار تھا کہ انہوں نے یوکرین کو یدھ کرنے پر بیوش کیا تاکہ وہ جتنا امریکہ سے سوطنت ہو رہا تھا ایروپین یونین اور امریکہ کو بہت کھل رہا تھا اس لئے کر رہا تھا تو امریکہ پاکستان سے بہت کچھ ویسے فیور لے گا جو پاکستان نہیں دینا چاہے گا جی تیکن دینے پڑیں گے کیونکہ پاکستان کے نا بھی اتنی اوقات بچی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے اس طریقے کی کوئی بارگیننگ کر پائے خیر اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہے چھے دن کے دورے پر پہنچ گئے ہیں شریلنکہ کے پردھان منطلی چین میں چھے دن کے دورے پہ گئے ہیں پکنک بنانے گئے ہیں کیا کرنے ہیں دو دن تو کافی ہیں کیونکہ ان کے پہلے جانے سے پہلے ڈپلومیٹس ٹیکنوکریٹس جو بھی ان کے ویعاپاری ہوتے سب وہ سمدھی کر چکے رہا تھے کہ انہوں نے سائن کرنا ہوتا دکھانا ہوتا خیر اتنا بتاؤں کی سریلنکہ کا جو ڈیتھ ٹریپ ہوا تھا جس میں بڑا تھا وہاں پر ابھی بھی چین کا تہتالیس پرتیشت کریڈٹ ہے جو ویدیشی آتا ہے جاپان کا تیس پرتیشت اور بھارت کا تقریباً پندرہ پرتیشت ہے حالانکہ یہ گئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے بھی انہوں نے لون لیا ہوا ہے تین بلین ڈالر کا کچھ حصہ انہوں نے ریلیز کیا ہوا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھائی ایسے ایسے قانون بنانے پڑے گا آئی ایم ایف کا لون جہاں بھی جاتا کہتا ہے کہ اپنے لیبر لاؤ برباد کرو ختم کرو وہاں لیبر کے پکشنی ہونا چیز جو بھارت میں ہوا بی جی پی کے سفتہ میں آنے کے بعد سے پوری ترس اس کو نیستہ نابود کر دیا جہاں تک کسانوں کے اگنسٹو لاؤ تھا وہ تو مضبوری وش ختم نہ پڑا لیکن بائی لاز وہی کر رہے یہ آئی ایم ایف ہے اور چین سے جا کر وہ ایک ایک چیز تو ہے گوادار جو ان کا ہے وہاں پہ چینی جو ریسرچ کہنے کے لیے شپ جاتے تھے انہوں نے منہ کر دیا تھا بھارت کے ویروت کرنے پر شاہد فیر سے شروع ہو جائے چینی شپ جاتا کیوں ریسرچ نہیں کرتا سپائنگ کا بھی کام کرتا ہے وہ بھی ہوگا تو شرلنکا جیسے پاکستان جیسے بھانگلہ دیش کے لیے بڑا مشکل ستی ہے شرلنکا کا اس سے بھی جیادہ خطرناک ستی ہے پاکستان کے طرح ہو گیا کہ ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ نیوٹرل رہا ہے کہ بھالت کر جائے کہ پاکستان کے طرف جائے جب تک یہ لوگ خود سوطنت روپ سے ایک سماجک سماجواد کا ننمان نہیں کریں گے اسے ہی دولتے رہیں گے اور ان کے جنتہ سڑتی رہے گی برواد ہوتی رہے گے جی بلکہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ جنتہ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں یہ لوگ تو اپنے دھندے کے لیے کر رہے ہیں ہونگ کونگ میں کانون بنا دیا گیا جس کو آرٹیکل ٹوانٹی فور بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس سے وہاں کے لوگوں کے عدھکار اور سیمیت کر دیے جائیں گے آٹیکل ٹوانٹی تھری ہونگ کونگ ہاں کوئی نہیں یہ ہونگ کونگ آہ نائنٹین نائنٹی نائن میں انگلینڈ سے نکل کے آہ چائنہ کا پارٹ بن گیا تھا پوری روپ سے اور یہ آٹیکل کو آنا تھا اسی سمیں لگانا تھا لیکن ویروہ وغیرہ ہوا نہیں آیا تو انہوں نے کوشش کی تھی دو ہزار تین میں شاہد جی کہ ہم اس کو کانون کے لانے اس کانون کے لانے کا مطلب ہے کہ کئی طرح کے آگئے یعنی جو کانون ان چین کے لئے لاغو تھا وہی اب ہونگ کونگ کے لیے ہو جائے گا جیسے یعنی دیش کے خلاف گدداری انسریکشن یعنی اب بدروہ کر رہے ہیں تھیفٹ آف اسٹیٹ سیکریٹ ابھی تک ان کے اوپر نہیں لاغو تھا سبوٹاز ایکسٹرنل انٹرخیرنس وہاں سے پیسے لے کے لا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اب انیس مارچ کو اس سال تو جہاں تک ہونگ کونگ کے لوگوں کی ڈرنے کی بات ہے تو بھائی اب اس سب میں نہ پڑو کیونکہ اب تمہاری طاقت نہیں بنتی ہے چینی تانہ شاہ کے خلاف تم آواز نہیں اٹھا سکتے ہو ریسسٹنس کا دوسرا روپ لو سڑک پہ آنے کا کوئی مطلب ہے پرتیرو جاری رکھو لیکن دوسرے طریقے سر دنیا والے تو ہنگامہ کیا امریکہ اور انگلین تو ہنگامہ کریں گے لیکن ہونگ کونگ کے پردرشنوں کو لے کر تو دنیا کے تمام اخبار میں ان کے طور طریقوں کو لے کر جس طریقے سے وہ چھدم یود کی طرح اپنے پردرشن کرتے تھے چرچہ کی گئی پوری دنیا میں تو سب بند ہو جائے گا پرشن سنی اس قانون کے پارت ہونے میں ایک بھی ووٹ ویروض میں نہیں گیا اب اس طرح کھڑا ہونا مشکل ہے لیکن ہونگ کونگ کے لوگوں نے جو طریقہ اپنا ہے اس سے ہمیں سکھنا چاہئے ہونگ کونگ ہو فلسطین کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پرتی روض جس ڈھنگ سے کیا ریسسٹنس فورس جس ڈھنگ سے لڑ رہی ہے ستر سال کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ یہ جو نظارہ آ رہا ہے بھارت کے لوگوں کو بھارتی پارٹیوں کو سکھنا چاہیے جی دیا چائنہ کا سائیبر وار فیر تو انڈیا کا گینش میں تھا کافی پہلے تھا سمیں نہیں آ رہا مجھے دس سال ہو گیا تھا جب ہمارے مہاراشت میں بزلی کے سمجھے آگئی تھی بلکل ٹھپ ہو گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ چائنہ کا سائیبر اٹیک ہو گیا سائیبر وار فیر ان کا جس طرح سی سپیس میں ملیٹ ریزیشن بڑھ رہا طاقتور ہوا ہے اس طرح سائیبر وار فیر کافی مضبوط ہوا ہے دو کمپنی کو آپ نے دیا ہے یا دو انسانوں کو ایک کمپنی کے اگنسٹ میں انہوں نے آپ نے جو پرتی بندید کر دیا ایسے کوئی خاص انتر نہیں پڑھ چین کا کمپنی ہی بتا جائے گا دوسرے طریقے سے ہو گا کیونکہ پوری چینی سرکار اس کے پیچھے کیا کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے بائی دیوے کی کوشش بڑا ہائک کر رہے تھے اور وہاں بھی اس سمیہ آ تھا پورا تو واقع مجھے یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے بھارت کی بارم بار کی ہے اور بھارت کی ایسا نہیں ہے ایتھکل ہائکنگ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف چین کے خلاف کوشش جاری رہتا ہے لیکن ایتھکل اور ایتھکل یعنی جو صحی اور غلط ہائکنگ ہے اس میں جیادہ انتر نہیں ہے جی اب چلتے ہیں کم جان ان کی طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جاپان کا پردان مطری ملنے کے لیے وقت مانگ رہا تھا ان سے یہ صحیح بات ہو سکتا ہے کم جان ان کے بہن نے یہ بات کہی ہے گھٹنا گھٹی تھی کافی پہلے کی بات ہے مطلب چیپان درشک ہو گئے جبکی نورث کوریا کے جاسوس جاپان میں جا کے وہاں کے کچھ لوگ کو اگوا کر لیا تھا بڑا ہی ڈیرنگ کام تھا حالان کی بعد میں آکے اس سمائے کے دو ہزار دو تین کے آس پاس انہوں نے مانا تھا مطلب ایسا نہیں تھا ان کہنا تھا ہمارے خلاف کام کرتے اس لئے کیا اور اس لئے دونوں کے بیت سمبند بہت ہی خراب ہو گیا تھا اور اب یہ نورث کوریا کا بڑھتا ہوا جو نیوکلئر پاور اور مسائل کی تاگر جو بڑھ رہی ہے انٹر کونٹیننٹل بیلیسٹک مسائل انڈر ووٹر جو ان کا ڈرون ہے جو مسائل لے جا سکتے ہیں اس لئے جاپان میں کافی بیچین ہے وہ آپ کیول اب USA کے بھروس سے نہ رہنا چاہتے اس لئے پھر سمبند کو بہتر کرنا چاہتے لیکن نورث کوریا نے کہا کہ پرانے بلکل بلکل اور اس طرح کی وہ راجنیتی نہیں ہے کہ ایک دیش کا پردھان منتری یا راجہ یہاں آتا ایک ہفتے بعد وہاں چلے جاتے ہیں یا کوئی پڑوسی کا وہ تھوڑی ایک آپ ہمارے ڈینر پیت ہم بھی آپ کے ڈینر پیت ہے یس actually اس کو کہتے ہیں ایک تو پاور تو ہی ہے ڈیپلومیٹک ریلیشن کو دیکھیں تو اس کا آدھار یہ ہے جو پہلے یو ایس ساتھ دکھاتا تھا وہاں پہ لینن سٹالین کے سمائے میں اور ابھی نورث کوریا یہاں تک کی رشیا کا بھی ہے چین کا جتنا بھی جو بھی ان کا ہو جس کارن ہو بیپار کارن ہو اس کی آپ فورن پولیسی کے دیکھیں اس میں اس طرح کا مجاک نہیں ہے جی روک کر لیتے ہیں رشیا کا اپنے ذکر کیا تو موسکو والی خبر کا دعوی کیا جا رہا ہے پورے پسٹیوی میڈیا میں کہ اگر پوتین چاہتے تو موسکو حملے کو ٹال اس میں اس فل رہا تب یہ حادثہ ہوا دوسری بات جہاں تک آئی ایس کی بات ایس لگتا ہے کہ موسکو دھیمے دھیمے ماننے لگا پوتین نے یہاں تک کہ مہت پون یہاں نہیں ہے کس نے آکرمن کیا مہت پون یہ ہے کہ کون اس کو کنٹرول کر رہا کس نے اس کو بہاڑے پہ لگا کس نے اس کو بھیجا یہ بات صحیح ہے اور جہاں تک اس کی بات ہے یہ رشیہ کو سمجھ نہ ہوگا کہ اب اس کا یودھ کی وال یوکرین کے بورڈر پر نہیں رہ گیا ہے بلکہ رشیہ کے اندر کافی حد تک آ چکا ہے کہ اس نہیں کہ یوکرین کا اور لانگ رنج مسائل رشیہ کے حصے میں مار کر پا رہا ہے بلکہ یہاں پر اٹیک ہونا شروع ہو گیا کئی جگہ پر جی کچھ لوگ یہ گھٹنا کا ذکر کر رہے ہیں ستمبر 2022 کی وہ گھٹنا بتائی جارہی 22 23 کی اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو دھوتا واز تھا افغانستان میں روس کا وہاں پر بھی اس خورہ سان نے حملہ کیا تھا تو اس کو بلکل ہی انڈرسٹیمیٹ کرے بیٹھے ہیں پوٹین انڈرسٹیمیٹ تو نہ کیا ہوگا اس اس کے کی بات جی ہاں انہوں نے آکرمن کیا تھا وہ تو نہ کریں گے دوسرے سیریہ میں بھی جس ڈھانگ سے تثہ کثیت روپ سے اوباما کے good ٹیررسٹ کو good آئی ایس کو یہ لو جس طرح سے برواد کر رہے ہیں تو یہاں پہ رشیہ کا جہاں تک ہے سیکرٹ سرویس اور ان کی کوشش یہ چپ چاپ نہیں بیٹھے بھٹک گیا ہو کیونکہ اسی سمائے بیلگورد یعنی نورت آ یوکرین میں یعنی رشیہ کے ساؤت میں ان کے ساڑھے تین سے پانچ ہزار سینک جو اندر گوسے تھے اور پندرہ بیس دن تک لڑائی کی تھی اور جورجست آکرمن کریا تھا کریمیا پر اور اس سمائے یہ ہوا تھا کہ پورے ملا کر اس طرح کا وات تیار کیا گیا اس کے باوزود کی امریکہ نے اپنے ناغریکوں کو کہا تھا کہ وہاں سے ہٹ جاؤ کچھ اس طرح کا آتن کی حملہ ہو سکتا ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ رنجھا دیا اور اس طرف یہ دھما کا کروا دیا امریکہ کی بھاشا میں بولتے ہوئے فرانس نے بھی کہا ہے کہ یوکرین کو دوش نہ ٹھہرائے پوتین یہ لو بڑی قودر رہے ہیں امریکہ تو آکرمن ہوتے ہی مطلب اس دوران کے تک کہیں کہ ختم ہوتے ہی اور اب اس کے پیچھے پیچھے یہ فرانس جرمنی باقی سب بھی بولیں گے کہ اس میں آپ یوکرین کو دوش نہ دیں یوکرین ان کا مطلب ایک طرح سے ہولی کاؤو ہے اس پر کوئی آروپ نہ لگا ہے یوکرین بڑا بڑھیا ہے اپنے سوطنترطہ کے لئے لڑ رہے ہیں حالانکہ اسی سوطنترطہ کے لئے فلسطین کے لوگ لڑ رہے ہیں تو آپ کہا رہے ہیں کہ ان کو مارو اور برباد کرو یا دوہرہ پن ہے اور کچھ نہیں ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دوہرہ پن ہیں اور دوگلا پن ہے اور پہلے اسرائیل کی اندرونی راجنیتی پر نظر ڈال لیتے ہیں ایک نیتا مہودے ہیں وہ تو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میں براہوں گا نہیں کیونکہ مجھے منتری مدل میں شامل نہیں کیا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غریدین کو لے کر آپ کانون نہیں بناوگے تو ہم بھی سرکار سے الگ ہو جائیں نیتا نیہو حالانکہ ان کے سرکار گرنے کبھی تو آسان نہیں ہے لیکن ان کے سامنے بہت کسٹ ہے مجھے آسر ہوتا ہے کہ بنا وہ دو لیے جس بیماری کے ہم پی ایس ٹی اس کی بات کر رہے تھے کل اس بیماری کا وہ ان پر جرور آسر ہوگا ایسا یہ چار ہٹ گئے ان کے جن کے بات کر رہے ہیں گیڈون صاحب نے جو اسطفہ دے دیا ہے وہ ہٹ گئے ہے اور دوسرے جن کے ہٹنے کی بات ہو رہی جو ہے ڈیونیٹی پارٹی ہے ہری دین کی بات جہاں تک ہمیں کی ہوئی ہے کہ وہاں کے تتھا کثیت روپ سے برامن وادی لوگ ہیں یعنی یہ پوزہ کرنے والے ہیں اور ان کی یوک لڑائیں لڑنے نہیں جائیں جبکی وہاں کی سینہ کریق ہمارے پاس سینکو کی بہت کمی پڑ رہی ہے جتنے بارڈر پر نہیں لڑ رہے ہیں اس سے زیادہ ویسٹ بینک پر فسے ہوئے عجیب وگریب حالت ہو سکتا ہے ٹکے رہے لیکن اب ان کا زیادہ ٹکنا مشکل لگ رہا ہے مجھے کب سے کم یود کے بعد تو یہ نہیں ٹک پائیں گے یا نشت لگ رہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن شاید وہ اس لئے یود کو لمبا رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یود جب تک چلتا رہے گا تک تک وہ ٹکے رہیں گے اب اگلی خبر کا رکھ کرتے جو آ رہی ہے پوروی سیریا سے یہاں کے ایک علاقے میں دس حملے کیے گئے ہیں بتایا جا رہا رہا ہے کہ آئی آر جی سی کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو نقصان بھی پہنچا ہے جانی طور پر بھی اور وہ غیل بھی ہوئے لیکن کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے یہ اشت کی بات ہے یا ماسکو حملہ تھوڑی ہے کہ آئی ایس پر تھوپنا یا اس نے کیا ہے یا تو کھولیام ہے اور امریکہ کیوں سیریہ کبھی لوگ مارے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے ایک دو دن میں اس کا کھولاسا ہو اور اس کا ابھی جہاں تک ایرانیان ریسسٹنس فورسز ہیں ابھی ان لوگوں نے اس کا بدلے میں اٹیک نہیں کیا دیکھنے والی بات ہے کہ کب اس کا کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے جی اگلا update ہے ویسٹ بینک میں کچھ لوگوں کو سنبیٹ نے پکڑ لیا ان کے پاس سے کچھ ہتیار برامت کی اور دعویٰ کیا کہ ایران سے آئے ہیں ہتیار ایران سے آئے ہوں گے جنور آئے ہوں گے چونکہ ایران تو بھیج رہا ہے یہ لیمنون کے تھو یا سدن گازہ کے تھو جہاں سے بھی آ رہا ہے ویسٹ بینک میں اتنا آم سب نشن کہاں پہنچے گا حالانکہ جو پکڑا گیا وہ بہت بہاری ماترہ میں نہیں ہے لگن اتنا تھا کہ ایک گروپ اس کا استعمال کر چرپان سینکو کو مار بھی سکتا تھا ویسے پچھلے دو دنوں میں مارے گئے ہیں پورے گازہ پٹی پہ خاص کا نور جہاں لڑے گیا اور یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کو بدنام کرنے میں تو اسرائیل لگائی رہتا ہے کچھ ہتھیار پکڑ لو پروپیگنڈا میں تو اسرائیل ماہر ہے وہ جب اسپتالوں میں جا مارتا ہے ایک دو پیسٹول کہیں سے نکال کر لاتا ہے وہ مزاق ہے لیکن اس کی سمبھونہ ہے کہ ایران سے گیا ہوگا ایران سنا سا ہی کئی اور سے گیا ہو سکتا ہما سکتا ہزبولہ نے بھیجا ہو کیا ایسا ہے ایران کہہ رہا ہے ایران تو کہا گا ہی لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا صحیح میں وشو ایک نئے نئی ورلڈ آرڈر نئی وشو ویوستہ کی طرح بڑھ رہا ہے تو جو بھی ہے وہ تو ہم بڑھ رہے ہیں یا تو خراب ہو رہے ہیں بہتر کی طرح بڑھ رہے ہیں کیونکہ ابھی کی جو وشو استhti ہے اتنا ڈاو ڈول ہے اتنا ڈاو ڈاو ٹک سکتا ہے گازہ ہی نہیں پورے یوکرین کی یود کو دیکھ جس میں رشیہ بھی کافی حد تک تباہ ہو رہا ہے اور گازہ میں یود کے بات سے کے ٹوٹنے کے آثار تو نظر آ دوسری طرح بڑھتا ہوا چین کا دب دب اور رشیہ اس یود کے بعد سے جس روپ میں آئے گا اور 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 کل ملا کر دیکھیں بھارت ابھی نیوٹرل رہنے کا اس میں جو بھی دعویٰ کرے لیکن نیوٹرل ہے نہیں تو جاری کی اور اس نے بتایا کہ کیسے پاؤنڈ کی بینڈ بج گئی ہے پچھلے دو سال میں ستر پرسنٹ گھٹ کر تیس پرسنٹ 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 گیا ہے جس کے بعد میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب ارث ویوستہ کی بات مصر کی کر رہے ہو تو اسرائیل پہ بھی ایک ریپورٹ جاری کر دیتے ہے اسرائیل کی بھی ارث ویوستہ بری حالت میں ہے یدی بائیڈین یا ٹرمپ ہوتے نہ ہوتے تو اسرائیل یا مدد دینے سے منہ کر دیتے تو اسرائیل کی ساری حالت خستہ ہو چکے رہتی جتنے بھی ان کے سعودی عربیہ یو ای 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 جوڈن سے جو ہلپ آ رہے ہیں تیل کی روپ میں دوسرے آنے چیز جو آ رہے ہیں گولا بارود آ رہے ہیں وہ سب بند ہو چکے رہتے جہاں تک ایجیپٹ کی بات ہے ایجیپٹ کی حالت بہت خراب ہے ریڈ سی کے گڑبڑی کے کارن ان کی آمدنی وہاں سے پچاس پرتیشت گائب ہو گیا ہے ہاں اسی لیے وہ جیادہ سے جیادہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے اور ان کو ملنے بھی والا ہے اور حالان جتنا بھی جوڑ لگا لیں رفا سے لڑائی شروع ہوتا ہے لیکن انتطا ہی ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے مجھے لگ رہا ہے جی چلی اب اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں جو ری ای 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 سی سے وہاں پر جنگ بندی کے حق میں پرستاو پاس ہو نہیں نہیں ہے مطلب یا فورس نہیں کیا جا سکتا اس کو اس ری کی اوپر اور ایک چھوٹی سے بات یہ ہے بھی یہ کہ چودہ دیش ہو دے مطلب جو یونائیٹی نیشنز کے سیکرٹی کاؤنسل میں پاس تو پرماننٹ ہی ہے اب دس جو روٹیشن پہ آتے ہیں کیون ایک نے بات ہے یہاں تک ترمپ نے کھلیان کھا دیا ہے کہ تم جہاں تک ہو تمہارا جو بیس ہے ایک چیز تو یہ ہو رہا ہے اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ہماس نے اس کو سپورٹ کیا ہے ہماس اس کے پچس میں ہے جی کم سے کم تیتنا چیز ہے اور بھی سوال ہے پر امریکہ کو آپتی تھی وہ شب ڈھٹ گیا امریکہ ماں سے غیب ہو گیا پرستا پاس کرا دیا تو اس نے کہا چلو بھئی میں اپنا نام لکھوا لیتا ہوں شہیدوں میں ہماس نے اس لیے مال لیا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ہماس کو آتن کی سانگ اٹھن کے روپ میں گھوشت کیا جائے اس میں نہیں کیا گیا دونوں کے پک سے تھوڑا تھوڑا ہوا یہ پرستاؤ تھا وہ آلجیریہ کے طرف سے سائے تھا وہ اس کا ایک ممبر ہے اور یہ سب ملا کہ ان سے جو کئی سمیہ سے مہینوں سے جو بات چل رہی تھی کچھ نہ کچھ کیا آیا تھا ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں نہیں پتا تھا جہاں تک نیشنل سیکیورٹی اور نیتانیاہود جو بھی بھڑکے کیونکہ یدھ بند ہو جاتا ہے یہ پردھان منتری تو جائے گا یا جیل میں بھی جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ سات اکٹوبر کا حملہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے وہ بھی ایک مقدمہ اس کے اوپر چل سکتا ہے وہ تو دیکھتے ہیں اس ریل ہمیں آپس پہ چرچہ بھی کرنا چاہی دیکھانا چاہی کہ کس طریقے سے انتتہ حماس نے جو ایک وجہ کی ہے مطلب جیتا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کو فورج کیا ہے اسرائیل کی تو حالت اب مطلب ساپ چھوندر والی ہوگی وہ لڑائی چاہتا گی لیکن جیت نہیں پا رہا اس کے پاس اتنے سینک نہیں ہے رفاہ ہمیں ید کی بات کر رہا لیکن کرے تو کیسے کرے اس نے گدر بھو کی دکھانے کے لیے کہا ہے کہ جو اس کے ٹاپ ڈیپلومیٹس جانے والے تھے میرکہ وہ نہیں جائیں گے جا کے بھی کیا کر لے تو ساری بات تو صحیح ہے اور ان کے اس لڑائی کے لیے سوطندرتہ کے لیے اپنے دیش کے لیے اپنی پورے فلسطین لینڈ کے لیے سٹیٹ کے لیے سار بھومیٹس جو کی ہے اس کے لیے انہیں ہماری طرف سب سے سلام بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یو این ایس سے جو کچھ ہوا ہے اس لوگوں کو مارنے کا سلسلہ ہے وہ امریکہ کے ہتھیاروں سے ہی کیا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ نے چیزوں پر تمام بارکی سے روشنی ڈالی پھر آپ کے ساتھ کسی اور مددے پر جھننے کی کوشش کریں گے دانیواد شکریہ شکریہ شکریہ